مہترین دلیوی تی چوتھی نسد ختم مرگت علمی چانس پر ہو گیا خیر آباد فضل امام قیر آبادی فضل حق قیر آبادی عبدالحق قیر آبادی ختم چانس پر ہو گیا بدایوں فضل ردول بدایونی عبدالقادر بدایونی عبدالمقتدر بدایونی چانس پر ہو گیا کہ پہنچہ پر لی چلی اللہ ماں نتی علی کا امام احمد رنکہ نکتی آدم اہل تعدل چلیا آپ کا تین چار سو سال میں مرکز علم خطب ہو جاتا ہے تین چار سو سال میں مرکز علم خطب ہو جاتا ہے مرکز حل سنت برائیلی شریف ہے لیکن جب قادو شریعہ کا انتقال ہوا تب ہندوستان کا بہت بڑا خطیب بہت بڑا خطیب اس نے یہ کہا کہ اب مرکز برائیلی شریف نہیں بزا تو ان کی کلی پہ وائرل ہوئی کرناتہ کوئی گئی رہا پورے انڈیا میں آؤٹ آف انڈیا گی وائرل مرک دلیل کیا دی انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ مرکز تین نسلوں تک رہتا ہے بس پہلے ہندوستان کا مرکز برائیلی شریف نہیں تھا پہلے تھا دلی اور تین نسلیں مرکزی شخصیت کی حیثیت سے رہی ہے شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی شاہ عبدالعجیز مہدی دہلوی شاہ عبدالقادر دہلوی مرکز خط ٹرانسور ہو گیا دلی سے خیرہ تین نسلوں تک مہاں مرکز رہا ہے فضل امام خیرہ بادی عبدالحق خیرہ بادی مرکز ختم ٹرانسور ہو گیا بدائیو شریف تین نسلوں تک یہاں مرکزیت رہی ہے فضل رسول بدائیونی عبدالمقدر بدائیونی عبدالقادر بدائیونی یہ تینوں علماء انتقال کیے مرکز ختم ٹرانسور ہو گیا بریلی شریف تین نسل تک یہاں بھی مرکز باقی آلہ حضرت مفتی آزم انتادو شریعہ اب تادو شریعہ کا انتقال ہو گیا اب مرکز برائیلی نہیں ہے یہ کس نے کہا خطیب بہت وائرل ہوئی بات بہت وائرل ہوئی جب غلام جلانی حضری کے کانوں میں آواز آئی تب میں نے کہا سنیں ساقیت الیتبار خطیب صاحب آپ کا قیاس قیاس معل فارغ ہے کیونکہ پلان پر غور کرے جو آپ نے دلیل دی ہے دلی سے مرکز اس لیے ختم ہوا تھا کہ شاہ علی اللہ مہدی دے لبی شاہ عبدالعجیز مہدی دے لبی شاہ عبدالقادر دے لبی یقیناً بہت بڑے عالم کروڑ و رحمتیں ہوں ان کی قبر پر مگر جانے سے پہلے ہندوستان کی سنیت کے لیے انسائیکلو پیڈیا دے کر کے نہیں گئے نتیجتاً مرکز ٹرانسفر ہو گیا خیر آباد فضل امام خیر آبادی فضل امام خیر آبادی عبدالحق خیر آبادی بہت بڑے عالم کروڑ و رحمتیں ہوں ان کی قبر پر مگر جانے سے پہلے سنیوں کو انسائیکلو پیڈیا نہیں دیا کوئی تھیوری اور لائف اسٹائل نہیں دی قیامت تک نتیجتر مرکز ختم ٹرانسفر ہو گیا بدایوں شریف فضل رسول بدایونی عبدالقادر بدایونی عبدالمقتدر بدایونی مرکز ختم ٹرانسفر برائیلی شریف اس لیے ہوا کہ انہوں نے جذوی کتابیں لکھی مگر جانے سے پہلے انسائیکلو پیڈیا نہیں دیا رہ گئی بات برائیلی شریف کی تو ساکتل اعتبار خطیب صاحب آپ اچھے سے سن لیں مرکز یہاں سے اس لیے ٹرانسفر نہیں ہوگا کہ آلہ حضرت جانے سے پہلے پہلے دس ہزار کتابیں ایک ہزار کتابیں دس ہزار سوالوں کے جواب تین سو منظوم کلام دو سو کتابوں پہ تقریز اور ایک سو پچاسی کتابوں پر ہاشیہ لکھا آلہ حضرت عالم کا نام ہے انتقال عالم کا ہوتا ہے لیکن آلہ حضرت جانے سے پہلے فتاوہ رضویہ دے کر کے گئے فتاوہ رضویہ عالم کا نہیں علم کا نام ہے اور وہ آج بھی موجود ہے کنزل ایمان عالم کا نہیں علم کا نام ہے مسلح کے آلہ حضرت کی دلیل فتاوہ رضویہ ہے کنزل ایمان ہے جو آج بھی زندہ ہے کنزل ایمان نہیں مرتا ہے فتاوہ رضویہ نہیں مرتا ہے بتائیے چلا مسئلہ کے عالی حضرت کی دلیل فتاوہ رضویہ کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا جب تک فتاوہ رضویہ کنزل ایمان زندہ رہے گا تب تک ہمارا مرکز برائلی رہے گا یہ ایک حقیقت ہے آلہ حضرت پھر صاحب کا نام نہیں ہے بھائی صاحب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کی نہیں آلہ حضرت سے سوال ہوا آلہ حضرت نے قلم اٹھایا اور قلم سے کہا لکھ سبحان السبوح تین سو دلائل دیئے آلہ حضرت دو سو ارادات قائم کیے اور پچیس نصف عارض کیے اس بات پر کہ آلہ حضرت جھوٹ سے پاک ہے یہ تھیوری کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تھیوری اور یہ یاد ہونا چاہیے آپ لوگ کو تاکہ اسلام کو بچا سکے نبی دعفع البلیات دعفع البلیات دعفع البلیات لہنہ شریف خان کا میں کبھی کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے آج ہی حمد حسین صاحب نماز پڑھا کے دعا کرتے رہتے ہیں یا دعفع البلیات یا دعفع البلیات آلہ حضرت سے سوال ہوا نبی کو دعفع البلیات کہنا جائز ہے کی نا جائز ہے آلہ حضرت نے قلم سے کہا لکھ الامن والعلا لناعیت المصطفی بدعفع البلاء دو سو باسٹھ دلیلیں دیا آلہ حضرت دو سو باسٹھ دلیلیں اس بات پر کہ نبی دعفع البلیات ہے اور کہنا جائز ہے اور دو سو باسٹھ میں چالیس آیتیں قرآن شریف سے اور آپ کو حیرت ہوگی پانچ آیتیں توریت انجیل زبور سے بھی پیش کر دیا تھا انہوں اس سے جانتے کیا پتا چلا آلہ حضرت توریت کے بھی عالم تھے انجیل کے بھی عالم تھے زبور کے بھی عالم تھے کتنے لوگ یہاں توریت انجیل کو دیکھا ہے بلکہ فتاوہ رزویہ کو نہیں دیکھا ہوگا اگر میں بولو فتاوہ رزویہ لانا ہے غوثیہ رزویہ میں دس ہزار روپیہ کی ضرورت ہے ایک آدمی دے کھڑا ہو جائے کوئی نہیں دے ندیم بھائی کو ایسے سے اڑا اڑا کے دے گا اچھا خطیب کو کوئی نہیں دے رہا ہے حیرت کی بات ہے خطیب کو کوئی نہیں دے رہا ہے جبکہ جائز یہاں بھی افضل ہے کیونکہ ایک ذمہ دار خطیب اگر علم سکھاتا ہے تو تعلیم کے عدرت جائز فتاوہ رزویہ شریف میں لکھا ہوا ہے یہ رسمو رواد کی بات مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ ابھی دیں لیکن رسمو بتا رہا ہوں حالات بتا رہا ہوں معاشرہ بتا رہا علم حضرت سے پوچھا گا یا انگوٹہ چومنا اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ انگوٹہ چومتے ہیں نا کہاں لکھا یہ حرام ہے کہ حلال ہے کہاں لکھا کون بتایا گا یہ مسئلہ علم حضرت سے پوچھا خانقہ ہے تو اور بھی تھی نا مگر علم حضرت سے پوچھا علم حضرت نے قلم سے کہا لکھ منیر العین فی ختم تقبیل العبہ ایک سو پچاس کتابوں سے چار سو پانچ حوالے نقل کی علم حضرت رضی اللہ تعالی اس بات پر انگوٹہ چومنا جائز ہے کتنے حوالے چار سو پانچ حوالے دیئے ایک حوالہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے یہاں جلسے کا ماحول جو دیکھ رہے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں مرکز ہمارا بریلی شریف ہے کچھ لوگ پیپر بانٹ رہے ہیں کہ مرکز بریلی شریف نہیں حافظ ملت سے کسی نے کہا تھا اتنے علماء آپ کے ساتھ میں ہیں مرکز کا اعلان کر دیجئے نا تو حافظ ملت نے کہا اعلان تو کر دو میں مگر احمد رضا کہاں سے لاؤں گا اور اب غلام جلانیہ ذریقہ کہنا ہے ہندوستان کی تمام خانقہوں سے مرکز کا اعلان تو آپ کر لوگے فتاوہ رضوی یہ کہاں سے لاؤں گے کنزل ایمان کہاں سے لاؤں گے نیپال میں بھی کچھ لوگ مرکز بدلنا چاہ رہے بھائی لہنا شریف کو ہٹا کر مرکز کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہو مرکز ایمارت تو بنا لوگے شیرے نیپال کہاں سے لاؤں گے شیرے نیپال کہاں سے لاؤں گے بیہار کا مرکز مقصود پور ہے تم کہیں اور بنا لو شیرے بیہار کہاں سے لاؤں گے یہ سمجھنے والی بات ہے اوڑیسا کا مرکز دھامنگر شریف میرے بھائی یہ علماء سے سمجھ میں آئے گا کام سسٹومیٹک ہونا چاہیے اپنے بچے کو اردو عربی ضرور پڑھائیں اسکول پڑھا رہے ہیں پڑھائیں اردو عربی ضرور پڑھائیں ضرور تب ہی دین کو سمجھ میں آئے گا دین سمجھ میں آئے گا اسلام سمجھ میں آئے گا ورنہ ایک سال کا بجہ جیسے موبائل کو لات مار کے پھیک دیتا ہے ایسی پچاس سال کے انسان بھی ایمان کو لات مار کے پھیک دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا میں کافر ہو گئے کیونکہ ایمان کو ایمان کوئی پکڑنے والی چیز ہے کیا ایمان ماننے والی چیز ہے قرآن اللہ کا کلام ہے مانا تو مومن نہیں مانا کافر نماز فرض ہے مانا مومن نہیں مانا کافر روزہ فرض ہے مانا مومن نہیں مانا کافر نکاح کے بغیر عورت حلال نہیں ہوتی لبنگ ریلیشنشپ حرام ہے مانا مومن نہیں مانا کافر یہ سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں خود نہیں پڑھیں تو غلمہ سے جڑ جائیں بچوں کو ضرور ضرور پڑھائیں سلح کلیوں سے الوٹ رہے جو لوگ اکابر کے مخالف ہیں اکابر ہند کو ڈھول کے پول بولتے ہیں مسلک کے مخالف ہیں تعدوش چرے کے مخالف ہیں اپنے ایمان کی حفاظت ان لوگوں سے دور رکھے کریں نہ مدرسے میں چند آنے نہ اپنے بچے کو بیجے اچھا ڈیسائٹ کون کرے گا یہ مدرسہ سلح کلی گروب کا ہے عثمانی گروب کا ہے کون ڈیسائٹ کرے گا آپ من ڈیسائٹ کرنا علماء سے پوچھیں مفتی ذہر صاحب سے پوچھیں علماء زیاء المصطبع صاحب سے پوچھیں باصلائیت علماء بتائیں گے کون سنی صحیح لقیدہ ہے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑھنے